تو الیاس قادری صاحب کو یہ میں کریڈٹ دوں گا اگر کسی ایک بندے کو کریڈٹ جاتا ہے نا بریلیو میں وہ الیاس قادری صاحب ہے اور شابان کی جو چودہ اور پندنہ کی درمیانی رات ہے ہمارے سب کانٹینٹ میں بالخصوص اور باقی مسلم دنیا میں بالعموم شب برات کے نام سے مشہور ہے میں چاہتا ہوں اس کے حوالے سے تھوڑی سی ڈسکیشن کرلوں تاکہ اگلی سنڈے سے پہلے ہماری ویڈیو مکمل ریفرنسز لگ کے اپلوڈ ہو جائے انشاءاللہ آج اٹھارہ فروری دوہزار چوبیس ہے آلموسٹ آج سے ستائیس اٹھائیس سال پہلے کی بات ہے مجھے آج بائی چینس یاد آ گیا نائنٹین نائنٹی سیون میں جب میں انجینر انگیورسٹی میں سیکنڈ یئر میں پڑھتا تھا تو ہم لوگ چونکہ اس وقت گرین پگڑی بانا کرتے تھے دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے جڑے ہوئے تھے تو شب برات آئی تو میں نے شب برات کے فضائل کے اوپر ایک بیان دیا تھا ہمارا اجتماع ہوتا تھا مغرب سے عشاء کے درمیان یونیسٹی کے ہوسٹل کی جو پریئر حال ہے مسجد تو نہیں وہ پریئر حالی اسے کہا جاتا تھا تو ایک وہ وقت تھا ایک آج کا وقت ہے زمین عثمان کا فرق ہے وہ علیہ السکادری صاحب نے ایک پورا کتابچہ لکھا ہوا تھا شابان سے متعلق کچھ باتیں اس میں ٹھیک بھی تھی لیکن جو شب برات کے حوالے سے جو ایگزیجریشن صوفیاء کی عبادات اور پتہ نہیں کون کون سے نوافل اتنے لمبے چوڑے تو وہ سارے ہم پڑ پڑ کے بیان کیا کرتے تھے بارال علیہ السکادری صاحب اس حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں بریلوی مکتب کے لئے نعمت ہے انہوں نے اس مکتب فکر کو صرف رسومات سے ہٹا کر پریکٹیکل دین کی طرف لانے میں اپنی ایفٹ پٹ کی ہے ورنہ بریلوی مکتب میں نماز پڑھنا داڑی رکھنا پگڑی باندھنا یہ صرف علماء کا کام ہوتا تھا حوام الناس تو صرف ملاد کے جروسوں میں شامل ہوتی تھی جس طرح کی بے عملی آپ کو اہل تشیعوں مکتب میں نظر آتی ہے چند رسومات کا نام انہوں نے دین رکھ لیا ہے تو بریلوی فرقے کا بھی یہی حال تھا علیہ السکادری صاحب نے ان سے جو ہمارے عقائد میں اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ لیکن بہت بڑی ایفٹ پٹ کی ہے اور ایک اور چیز وہ بڑی حیران کون ہے آپ لوگوں کے لئے کہ اس وقت بھی جب ہم شب برات کے حوالے سے بیانات دیا کرتے تھے یا لیکچرز دیتے تھے داوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے تو اس میں جو شب برات کے موقع کے اوپر یہ پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں اور مختلف قسم کی آتش بازی کے ایونٹ پرفارم ہوتے ہیں انہیں کنڈیم کرتے تھے اب تو یہ آلموسٹ ختم ہی ہو چکے ہیں ہندووں کے ساتھ رہ رہ کر ہولی اور دیوالی کی رسومات کے زیر اثر مسلمانوں نے بھی اس رات کے اندر آتش بازی کا سلسلہ شروع کر دیا تھا آج کل کی ینگ جنیشن کو اس کا آئیڈیا نہیں ہے کہ کتنی زیادہ آتش بازی ہوا کرتی تھی پچھلی صدی کے انڈ میں اس صدی کے سٹارٹ کے اندر یہ آہستہ آستہ داوت اسلامی کے زیر اثر ظاہر ہے جب بریلوی مکتب کے بڑے لوگ جنہوں نے شب برات کی رسومات کو گود لیا ہوا تھا وہ خود ہی لانے برات کر دیں تو پھر ایشو ایڈریس ہو جاتا ہے ایک نیچرل چیز ہے تو علیہ السکادری صاحب کو یہ میں کریڈٹ دوں گا اگر کسی ایک بندے کو کریڈٹ جاتا ہے نا بریلویوں میں وہ علیہ السکادری صاحب ہیں کہ ان کی ایفٹ کی وجہ سے اس زمانے میں بھی ہم لوگ جب درس و بیان کا سلسلہ کرتے تھے تو بقاعدہ آتش بازی کو کنڈیم کرتے تھے اور پھر دعوت اسلامی چونکہ ایک تبلیغی جماعت بریلویوں کی ان کے زیر اثر پھر یہ اتنی بات پھیلی کہ اب اس کی باقیات صرف اتنی ہیں کہ مساجد کے اندر آپ کو لائٹنگ نظر آئے گی سمپل سی بس یہ شب برات رہ گئی ہے یا لوگ رات کا قیام کر لیتے ہیں صبح کے وقت سہری کا بندوبس ہوتا ہے باقی وہ جو خرافات تھی نا سپیسیفک لی یہ آتش بازی والی وہ مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے الحمدللہ اس کے پیچھے ہماری ایکانوی بھی ہے اب لوگوں کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں کہ ان کاموں میں سرف کریں یہ بھی ایک ریزن ہے اور ایک تیسری ریزن بھی ہے کہ اس قسم کے جو آتش بازی کے سمان رکھنے والی دکانیں تھی ان میں کئی دفعہ آگ لگی اس کی وجہ سے کافی گھر ڈیمیج ہوئے ظاہر ہے وہ بارود ہی رکھا ہوا تھا ادگرد کی بیڈلنگز بھی گریں تو اس کے وجہ سے گورنمنٹ نے بھی تھوڑی سختی کرنا شروع کی آہستہ آہستہ یہ معاملہ اب شادی بیعہ کے موقع کے اوپر جو آپ کو یہ چند ایک آتش بازی کے نمونے نظر آتے ہیں یا نیو یئر کے سٹارٹ کے اوپر بس یہی رہ گئے ہیں ورنہ سب سے زیادہ اگر آتش بازی ہوتی تھی میں نائنٹیز کی بات کر رہا ہوں جب ہم لوگ ینگ ایج میں تھے خیر ابھی بھی ہم جوان ہیں الحمدللہ تو اس وقت اتنی زیادہ ہی ہوتی تھی اور خود ہم بھی اس میں شامل تھے انار چھوڑنا اس طرح وہ ایک ڈزی بنائی ہوئی ہوتی تھی اس میں وہ فس فورسٹوڑا ڈال کے دھڑل کر کے مارتے تھے یعنی مغرب کے بعد سے یہ تفانے بتمیزی شروع ہو جاتا تھا خیر پھر جب دابت اسلامی کے ساتھ اٹیشمنٹ ہو گئی پھر آستہ آستہ ان چیزوں سے توبہ کی اور اسے کنڈیم کرنا شروع کیا اب بارال یہ کافی حد تک ایشو اڈریس ہو چکے